امید ہے آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کار لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مات پھولیں شکریہ نمبر آٹھ تیری چھاؤ میں تیری چھاؤ میں ایک نوجوان لڑکی کے ہنگامے میں اترنے کی کہانی ہے اپنے والد کے جبر اور مجبوریوں سے پہلے ہی کچلنے والی ودیمہ کی زندگی اس وقت شدید مور لیتی ہے جب سالار کے راستے اس کے ساتھ گزرتے ہیں جیسے جیسے محبت کی بارش اس کے مزاج کو اندھا کر دیتی ہے وہ ان انتخابوں کا شکار ہو جاتی ہے جن کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اس کی آزادی کی قلید ہوگی اس ٹرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے عبداللہ بادینی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے مومنہ دوریت پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسک میں دانش تیمور اور لائبہ قرم شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر ساتھ ہم دونوں معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دونوں جوان محبت کرنے والوں کی کہانی ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے ناقابل تشدد تعلق کے پابند ہے جیسا کہ وہ اپنی محبت کو ایک ساتھ کھینچتے ہیں قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے کیا یہ طبقے اور حیثیت پر فتح پاس سکتی ہے اس ٹرامے کو بی گل نے لکھا ہے سید آبیس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے محروز کریم نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اور اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں ازان سمی خان، کنزہ حاشمی اور زاویار نمان اجاز شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چھے جفا جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پور جوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پسے منظر میں ڈراما دو کزنز، زارہ اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن سے زندگی کے چشمیں چھین لیے گئے تھے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی جبکہ زارہ اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے ہنگاموں اور مصیبتوں کے دنمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں اس ٹرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریز پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوس کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سہر خان باورہ حسین محبت مرزا اور عثمان مختار شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر پانچ کفارہ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے اس کی خالہ اسے اپنے اردگید رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائداد میں حصہ ہے ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوک ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتا ہے خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے اپنی کزن کی شادی میں سیتارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے سالار یہ دیکھ کر سیتارہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اڑتے ہیں سالار ایک بار پھر معاملے سے گریز کرتے ہیں اور سیتارہ کو اپنے ہی خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چار من جوگی ویجنری سلطانہ سیدیکی کی زیرے پرڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور آجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افرا تفریق کے درمیان پھوڑتی ہے حجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے جانے والے ایک حلیم آدمی کی طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوگر تلاش کرنا ہے ان کی محبت کو اپنے راستے میں سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹرامے کو زفر میراج نے لکھا ہے کاشف نصار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ سیدیکی نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان سبینہ فاروق اور گوہر رشید شامل ہیں اس ٹرامے کو ہم ٹیوی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر تین عشق ہوا زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے کچھ رابطے دھوک کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باس منتے ہیں جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتا ہے تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہو سکتی ہیں کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے اس طرح میں کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر دو جان نسار نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کے موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوئی ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکی چاہتے ہوئے قبول کرتا ہے صرف بعد میں انہیں نقصان دے ثابت ہوتا ہے تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے دعا ایک آجیز پس منظر سے تعلق رکھنے والے یہ خوبصورت لڑکی اس کے والدین نے اپنی دو بہنوں کے ساتھ اسے پانا ہے بے گناہی کا سامنا کرنے کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر ایک کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے آجائے بات وجود میں آتے ہیں فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلیویئن سکرین پر جلوہ گر ہوں گے اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہی پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ ببلی ہانیا عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹی سپیٹی ٹیلیویئن پروجیکٹ کی پہلی چلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیا اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجہ کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں اس کے بعد ہانیا عمر کا کردار شجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے سوتی ہے جلدی اڑتی ہے نواز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شجول کے پتابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس ٹرامے کو یہ اروائے دیجٹل پر نشر کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مات پھولنے شکریہ